السلام علیکم یہ پورا ایک تھیم پر ریلیٹڈ ہے پورا اے لائک انہوں نے جو تھیم بنوانا تھا اور اس میں سوڑی وہ مجھے بھی کنفیوزنز تھی کہ میں نا کیسے ایک چیز بناوں گی اس کے اندر تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی کیونکہ جب پچھلی بار میں نے ایسا کیک بنایا تھا تو اس میں نا وہ چیز میں نے بنائی نہیں تھی کیونکہ مجھ بنانی نہیں آرہتی کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی میں نے کہا کہ اگر بسکٹ سے بناوں نا تو یہ ہوگا کہ وہ سارا بسکٹ ہی ضائع ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے تقریباً آدھا بسکٹ کی ضرورت تھی اتنی زیادہ کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کے لئے پورا بسکٹ لانا پھر اس کو اپن کرنا پھر وہ پیسے ہی ضائع کرنا بجٹ سے وہ چیز بائر ہو جاتی ہے نا تو یہ تھی وہ ٹریک جس میں میں نے فوننٹ کے اندر ٹائلوز پاوڈر ڈال کے اس کو نا ایسے اسے مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس سے رگڑ کے نا میں نے یہ بنا دیا تھا اور یہ میں بنا کر رہی ہوں یہ راکھ بنا رہی ہوں اور یہ چیک ہے نا یہ سارا سگریٹ کا کیک ہے میں نے ایک بار پہلے جب سگریٹ والا کیک بنایا تھا نا اس میں میں نے یہ راکھ نہیں بنائی تھی کیونکہ مجھ سے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں بناؤں کیسے کیونکہ ایک بسکٹ اگر لوں نا میں فارجمبل کینڈی بسکٹ لوں تو اس کے اتنے بلیک کلر ڈال کے وہ کروں وہ پہ پہ بہت زیادہ لمبا کھاتا ہو جاتا ہے تو مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگی تھا اوپر سے پورا ایک بسکٹ ضائع ہو جاتا تو اب آپ لوگ کہیں گے ضائع کیسے ہوگا وہ کوئی کھا لیتا ہے تو ہمیں نا ہر چیز بجٹ میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی لے آئیں اور پھر وہ گھر والے کھا لیں تو وہ چیز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نا ہر چیز ایزا بزنس مومن یا ایزا بزنس مین آپ کو ہر چیز کا دیکھنا پڑتا ہے تو ویسے اگر کوئی چیز کھانے والے ہو تو ہم لوگ اپنے ہی جو ہوتی ہے ارننگ اس سے لے آتے ہیں جو بھی لیکن جو کسٹمر کے کیکس ہوتے ہیں اس میں ہر چیز ہمیں اس میں رہ کے کرنی پڑتی ہے تو بس یہ تھا کہ جو بلیک فوننٹ تھا نا اس کا چھوٹا سا پیس لے کے میں نے اس کو ٹائلوز پاوڈر بیش میں ڈالا زیادہ سارا اور اس کو پھر میں نے اوور نائٹ جیسے یہ باقی ہے نا باقی سگرٹ کی پیسز بنائی اس کے ساتھ ہی نا میں نے اس کو ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیا اور صبح جب اٹھی تو وہ اچھا خاصا ڈرائی ہوا تھا تو میں نے اس کو نا بس ایسی وہ قدوکش کہتے ہیں ہاں قدوکش کر لیا تھا اور بس اس کو میں نے نا راہ کا ٹیکسٹر د ایک ایک اور قسمہ کو اتنا بسند آئے تھا مجھے خود اتی خوشی ہوئی تھی کہ اٹلیز میں نے ایک چیز تو ہے نا اپنی سوچ بوچ سے میں نے کر ہی لیا نکال لیا تو کیا پتا باقی بھی ایسے ہی کرتے ہوں لیکن میں نے کسی کا نہیں دیکھاتا ایسا تو میں خود ہی سوچی تھی کہ میں کیسے کروں کیسے کروں تو جب میں سگرٹ بنا رہی تھی نا اسی ٹائم ہی میرے مائن میں دہان آئے تھا پچھلی بار تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیسے کروں کیسے نہ کر تو یہ تھا کہ جب اسی ٹائم مینہ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آئے میں نے کہا ایسے کر کے ٹرائے کر لیتی ہوں کیونکہ جب ایک بار ٹائلوز پاورڈر ڈال دو نا اور جب وہ ڈرائے ہو جائے فوننٹ تو اچھی خاصی نہ سخت ہو جاتی تو میں نے کہا میں ایسے کر سکتی ہوں تو یہ ہے کہ آپ کو نا وقت کے ساتھ ساری انمنشنز آ جاتی ہیں ابھی ایک سائنٹس بن جاتے اپنی فیلڈ کے تو بس یہ مجھے ایک نئی چیز سمجھ آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ س میں کہتا ہوں دن کے ٹائم نہ بس اتنا مشکل ہو جاتا ہے نا وائس آور کرنا رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے سارے سکون میں ہوتا ہے سارے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو رات کے ٹائم ذرا بھی ایسی کوئی آواز فیس کرنے کا نہیں ہوتا ہے اور ابھی کلفی والا گیا ہے تو ساتھ والوں نے موٹر راؤن کر لیا ہے تو وائس آور ہوتی نہیں ہے بالکل بھی دن کے ٹائم اتنی مشکل سے میں جگہ ڈھونڈ کے کرتی ہوں ادھر بھی کوئی نہ کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے کبھی پہلے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں آج بچے سکول گئے ہیں تو کبھی یہ پھیری والے آ جاتے ہیں ٹین ڈبے بارے تو خیر آتے ہیں پانچھے تو آتے ہیں دن میں صبح کی ٹائم میں سارے پھیری لگا کے چلے جاتے ہیں پھر سبزیوں والے آتے ہیں پھر کلفیوں والے آتے ہیں گرمیاں ہونا گرمیوں میں چھلیوں والے بھی آتے ہیں ساروں کو نا یہ محلہ ملا ہوئے پتہ نہیں کتنا شہر گھومتے ہیں یہ لوگ ہر جگہ کیونکہ جدر بھی جاؤں نا ادھر سیم ہی آواز آ رہی ہوتی یعنی کہ میں ادھر سے جاؤں نا اگر پھولنگ ہے یا کسی اور کے گھر تو یہی چھلی والا ادھر بھی گھوم رہا ہوگا تو پورو پورو شہر گھومتے ہیں یہ لوگ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اٹلیس اپنا خود کا حلال کمارے ہیں اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا رہے ہیں بے شک جتنی میند کرنی پڑ رہی ہے آپ کو پتہ گرمی میں ایسے گلیوں کی گھومنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہم تو شکر الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ کتنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن حق حلال کھا رہے ہیں ایسے جو ہوتے ہیں مانگنے والے جو اکثر گھوم رہے ہوتے ہیں مجھے تو ان کو پیسے دینے کہ ابھی دل نہیں کرتا ان میں سے اگر کوئی ہونا چکے اللہ کے نام پر بس میں اس کو دے دیتی کیونکہ پھر وہ چیز کی پکڑ آتی ہے تو ورنہ تو میں یہ جو مسلنیاں گھوم رہی ہوتی میں تو ان کو بھی پیسے نہیں دیتی کیونکہ ان پر لگتا ہی نہیں ہے تو ہماری جو جاتے ہیں ہمارا جو صدقہ جاتا ہے وہ ان کو جاتا ہے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں تو ان کو بندہ دے یہ تو ان لوگ کا تو کام ہوتا ہے پیشہ ہوتا ہے ان کا یہ ہار ٹائم مانگنے والا ٹھیک ہے کم کمارے لیکن ایک دل میں سکون تو ہے نا کہ ہاں ہمارے جو پیٹ میں جا رہا ہے وہ ایک اچھا اچھا حلال کھانا جا رہا ہے تو وہ جو سکون ہوتا ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ وہ سکون کو اور کوئی چیز بیٹ نہیں کر سکتی ہے وہ اتنا بڑا سکون ہوتا ہے اور یہ چیز کے اللہ ہمارے سے راضی ہے ایک چیز اگر میری مانے نا تو آپ لوگ جیسے انڈرائیو کرواتے ہیں یا آپ لوگ کہیں جاتے ہیں رکشہ کرواتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ برین کہیں کہ سارے پیسے دے آتی ہیں ہمارے سے آکے آپ لوگ ڈسکونٹ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ چیز نا امی نے بھی بہت زیادہ فیل کی تھی کہ ہم لوگ کتنے کوئی ہیں نا خودگرز لوگ ہیں تو آپ لوگ نا ایسے لوگوں کو ایکسٹرا دیا کریں جیسے میں تو ہمیشہ نا سو دو سو زیادہ ہی بھی دے دیتی ہوں کیونکہ اس کے پاس جو ان کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے نا کہ ان کی وہ چیز لائک ایک چیز ہوتا ہے نا وہ خوشی آتی ہے ہمیں بھی کوئی ٹ دے نا ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے نا تو اس خوشی کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا کہ ڈسکونٹ وغیرہ مانگنا چھوڑ دیں جب آپ لوگ ڈرینڈز پر ہر چیز مو مانگی دیتے ہیں نا تو ان سے بھی ڈسکونٹ مانگنے کا کوئی حق نہیں آپ لوگ پیسے دیں ان کو اور ان کو بھی خوشی دیں